بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کنز اردو نرسٹری فور پلس صفحہ نمبر اکاون پیارے بچو آج کے اس سبق میں ہم ارکان اور حروف کی مدد سے الفاظ بنانا سیکھیں گے کیونکہ الفاظ ارکان اور حروف سے مل کر ہی بنتے ہیں اردو کے سب سے چھوٹے الفاظ وہ ہوتے ہیں جو ایک رکن پر مشتمل ہوتے ہیں یعنی صرف ایک رکن ہی پورا لفظ ہوتا ہے جیسے جا دو رو سو یہ چاروں الگ الگ رکن ہیں ہر رکن کا ایک لفظ ہے یعنی اس کا مطلب اور معنی ہے جا کسی کو چلے جانے کا ایک حکم ہے اسی طرح دو کا مطلب کسی چیز کو طلب کرنے کا حکم یا درخواست بھی ہے اور دو ایک ہندسے کا نام بھی ہے اسی طرح رو اور سو کسی کو رونے اور سونے کا ایک حکم ہے ایسی الفاظ کو ایک رکنی لفظ کہا جاتا ہے اگر دیکھیں تو ہر رکن میں دو حرف موجود ہوتے ہیں اسی لیے ایک رکنی لفظ کو دو حرفی لفظ بھی کہتے ہیں پیارے بچوں باس لفظ ایک رکن اور ایک حرف کے ملاب سے بنتے ہیں جیسے با ایک رکن ہے اگر اس کے ساتھ حرف بے مل جائے تو لفظ باب بن جاتا ہے ایسی الفاظ بھی ایک رکنی لفظ کہلاتے ہیں کیونکہ باب اور باب میں رکن تو ایک ہی ہے یعنی با لیکن یہ الفاظ تین حرفی الفاظ کہلاتے ہیں کیونکہ ہر لفظ میں تین تین حرف ہوتے ہیں پان باغ تار توڑ توپ جال جوڑ جام چار ڈال بول کوٹ اور گول سب ایک رکنی لیکن تین حرفی الفاظ ہیں یہ سب ایک رکن اور ایک حرف سے مل کر بنتے ہیں پار رکن اور نون حرف ہے پان لفظ ہے بار رکن اور غین حرف ہے باغ لفظ ہے تو تو رکن اور پے حرف ہے تو لفظ ہے ہاں بچو تو بعض الفاظ دو ارکان کے آپس میں مل جانے سے بھی بنتے ہیں جیسے با ایک رکن ہے اور با دوسرا رکن ہے دونوں کو ملا کر بابا ایک لفظ بن گیا رو ایک رکن ہے تی ایک اور رکن ہے دونوں کو ملا کر روٹی ایک لفظ بن گیا گا ایک رکن ہے ری ایک اور رکن ہے دونوں مل کر گاڑی ایک لفظ بناتے ہیں ایسے تمام الفاظ دو رکنی الفاظ یا چار حرفی الفاظ کہلاتے ہیں بابا باجہ باجی بوٹی تارا توری ٹوپی جاگو جاگے جوڑی دادا دادی روٹی لوٹا گاڑی سب دو رکنی یا چار حرفی الفاظ ہیں محترم اساتذہ کرام اور والدین بچوں کو سمجھائیں کہ رکن کو تور سے بغیر تورے بغیر اس کی آواز کی ادائی کرنی چاہیے شکریہ 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 شکریہ